اچھا چلو اب یہ رونا دھونا بیٹا بند کرو میں ہرگز یہ نہیں پوچھوں گی کہ سارم نے تم سے کیا کہا لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ سارم جیسا شخص کسی کی عزت نفس پامال ہرگز نہیں کر سکتا اس لئے نہیں پوچھیں گی کیونکہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی اس نے مجھ سے کہا کہ اچھا چلو بیٹا میں تمہارے لئے کھانا نکال لیا دس منٹ تک باہر آجو کھانا کھاؤ آہی بھی ماما ماما کہہ دے جلدی آجو بیٹا ہم یہاں میں تمہیں دھونڈ رہا تھا یار کیوں ڈونڈ رہے تھے تمہیں نہیں پتا یار آجو کچھ سے ایک بہت بڑا بلندر ہو گیا میرے جذبات میں ہو کہ اس سے وہ سب کچھ کہتی جو مجھے نہیں کہنا چاہیئے تھا I don't know وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی تم رومی کی بات کر رہے ہو کہاں ملی تمہیں وہ تم نے کیا کہا اس سے اوپس آئی تھی اس کو ایسا لگ رہے کہ اس کی جوپ میں نے کرائی ہے خیر اس نے جو کہاں سو کہا یار میں نے ایک دم بتنی کیوں جذبات میں آکے اس سے وہ سب کچھ اپنی دل کی ہر بات اسے کہہ دی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تم نے ساری فیلنگز اسے بتا دی اچھی بات نہیں ہے وقت اور طریقہ غلط ہے میرا محبت کا اصحار کرنے کے لیے وقت اور طریقہ نہیں دیکھا جانتے ہیں اس کسی طرح سے حمد کر کے آپ کو یقین دلانا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں کتنا اہم ہے آپ کا وجود اس کے حصار میں ہے آپ کیوں کہ میں نے رونی سے یہ ساری باتیں کی ہیں تم نے یہ باتیں کی ہیں اس سے یا اتنا عرصہ گزارنے کے بعد اتنا انتازہ تو ہو گیا مجھے تم نے کیا کہا ہوگا اس سے اچھا اپنی چھوڑو اس کی بتاؤ اس نے کیا جواب دیا اس نے کہا کہ وہ تابش کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی اے یہ محبت چیز ہی ایسی ہے ایک دفعہ دل میں شلی جائے دل کے دروازے بند کر لیتی ہے کہ کوئی اور نہ جاتے تو تمہارا کہنے کا کیا مقصد ہے میں رومی کی طرف سے اپنی ہر امیت چھوڑ دوں نہیں بلکل بھی نہیں بلکہ اپنے ارادے پر ڈٹے رہو اگر محبت سچی ہونا محبت سنام کی درہ دل میں خوش جاتی ہے کیا آپ تو مشکل باتے کی جا رہے ہو یار امولی ورڈ کے اس کی جا بچے جائے گی وہ کتنی پریشان ہوگا تم دیکھ لو ہمیر سے ڈریکل یا انڈریکلی میں ہی اس کی پریشانی کی بجا بنتا ہوں سارم تم بلکل پریشانی ہو سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ محبت آپ دیں کہ so کیا جد کیونک کیونک کیونک